موسیقی آشیانس کے انجل میں گرفتار شہبا شریف دس روزہ جسپانی ریوان پر نیب کے سپورٹ سابق وزیراعال پنجاب کو بکترمند گاڑی میں عدالت لائے گیا کارکنان سے بچنے کے لیے ایک بکترمند گاڑی خالی لائے گئی رج کے باعث جج چیمبر میں سبات کرنے لگے تو شہبا شریف نے کھلی عدالت میں سبات کا مطالبہ کر دیا شہبا شریف نے اختیارہ سے تجاوز کرتے ہوئے آشیان اقبال کا کانٹریکٹ کاسا ڈیفلپرز کو دیا خزانے کو چار عرب کا نقصان پہنچایا نیب پرسیکیوٹر کے دلائل پیشی کے بعد شہبا شریف نیب حوالات منتقل سول اکتوبر کو دوبارہ احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہبا شریف کی عدالت میں میں نہ مانو کی رڑ کہا مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اپنی نیند اور صحت خراب کی قوم کے عربوں روپے بچانے کا یہ صلح دیا گیا سابق وزیراعلا بختر بند میں سوار ہوتے وقت توازن کھو بیٹھے دروازے کے سہارے لے کر خود کو سنبھالا نواز شریف اور شہبا شریف کی ملاقات کرانے کے لیے قانونی ٹیم نے بھاگ دوڑ شروع کر دی شہبا شریف کی پیشی پر لیگی کارکونوں کا دمہ دم مست کلندر بختر بن گاڑیوں پر چڑ گئے چیشے توڑ ڈالے پولس اور کارکونوں میں ہاتھ ہپائی انتظامیہ کو مزید نفری بلانا پڑی مال روڈ پر مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج ایم این اے وحید عالم اور ایم پی اے میاں مرغوب نامزل دونوں رہنواؤں نے ریگل چاک کو ٹائر جلا کر بلوک کیا ایف آئی آر کا مطلب قومی اسمبلی اجلاس بلایا جائے لیگی کارکونوں نے سپیکر کو ریکوزیشن جمع کرا دی سینٹ میں اپوزیشن جباتوں کا مشترکہ اجلاس پیر کو طلب احتجاج کی اکمت املی تحکی جائے گی قائد اسپک تلاف کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا زمین انتقاب سے چند روز پہلے شیحباد شریف کی گرفتاری سیاسی انتقام اور پری پول ریگنگ ہے راجہ سفرلک نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا شیحباد شریف پر الزمات تھے تو گرفتاری کے لیے قانونی تقاسے پورے کیے جاتے گرفتاری سے دنیا پر برا تحصر گیا بلاول بھٹو کا رد عمل چیرمن پیپلز پارٹی نے زلفقار بھٹو ریفرنس دوبارہ کھلوانے کی تیاری کر لی آہندہ ہفتے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی صدرت کمانڈ ہیڈکوارٹر کوٹا آمد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوان ایئر بیس پر وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم کے بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال اور چیلنجز پر ویفنگ دی گئے جنرل باچوان نے کہا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے صوبے میں امن کا قیام ہمارا حدر ہے وزیراعظم عمران خان کا کوئٹا میں مصروف دن گورنر اور وزیراعلا بلوچستان کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا سی پیک معاہدوں کا اثر انو جائزہ لے رہے ہیں بلوچستان کو پورا حق دیا جائے گا امایدین اور سیول سوسائیٹی عراقین سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان میں پنجاب اور کیپی طرز کا بلدیاتی نظام لائیں گے ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے جو پورا نہ کر سکے سی این جی کی قیمت کی سنچوری گھراچی میں بائیس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو چار روپے فی کلو میں فروق تھونے لگی ٹرانسپورٹ اتحاد کی قرائےوں میں اضافے کے لیے حکومت کو پیر تک کی ڈیڈ لائن قرائے نہ بڑھائے گئے تو گاڑیاں کھڑی کر دیں گے ٹرانسپورٹ اتحاد کی دھمکی مرغی اور انڈے بھی مہنگے ہونے والے ہیں چکن فیڈ میں استعمال ہونے والے سیڈز کے پانچ جہاز کراچی پورٹ پر فسکا ہے پینتالیس روز سے جہازوں کو کلیرنس نہ ملی ایمپورٹرز کو روزانہ کروڑ روپے کا نقصان آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسییشن کے امسادر شہزاد کان کہتے ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں جہاز کلیر نہ کیے گئے تو ملک بھر میں چکن فیڈ کی سپلائے بند کر دیں گے سادہ ہاں مارڈل ڈاؤن پر غیر جانبدار جی آئی ٹی بنائی جائے سربراہ عوامی تحریک تاہر القادری کی سپریم کوٹ میں درخواست عدالت نے نئی جی آئی ٹی بنانے کے لیے پنجاب حکومت پروسیکیوشن اور ملزموں کو نوٹس جاری کر دیئے چیف جسٹس آف پاکستان نے زینب قتل کیس کے مجرم کی استعزاب پر عمل درامت سے متعلق ریپورٹ بھی طلب کر لی چیف جسٹس عدالت سے نکلے تو سائلین نے گاڑی کو گھیر لیا جسٹس ساکر بنی صاحب نے گاڑی سے اتر کر مسائل سنے نیسلے کے پانی کی بوتل کے لیبل پر جھوٹ لکھا ہے پانی میں منرولز ہی نہیں ہیں نیسلے کے جانب سے زیر زمین پانی نکال کر فروغ کرنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس ساکر بنی صاحب نے تیبی فضلہ ٹھکانے لگانے کی جگہ تعمیر کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو تین ماہ کی محلت دے دی ریمارکس یہ کہ آپ تین ماہ گزارنا چاہتے ہیں تاکہ میں چلا جاؤں لیکن ایسا نہیں ہوگا کام مکمل نہ کیا تو کارروائی ہوگی سانحہ بارہ مائی کیس میں میر کراچی اور دیگر ملزموں پر فرد جرمائے ملزموں کا جرم ماننے سے انکار عدالت نے ستائیس اکتوبر کو گواہوں کو طلب کر لیا میر کراچی وسی مقتب نے میڈیا سے گفتگو میں تمام جماعتوں کو سانحے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ٹریبینل بنا کر تحقیقات کرانے کا مطالبہ دہرا دیا ڈی پیو پاک بطن تبادلہ کیس میں وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار سابق آئی جی پنجاب کلیم امام اور احسن جمیل گجر نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا وزیرالہ نے سربراہ نیکٹا کی انکوائری رپورٹ سٹیمپ کرا دی جواب میں کہا کہ خالق دادلہ کی رپورٹ ڈی پیو رزبان گوندل کے بیان کا چھوڑا ہے احسن جمیل گجر نے بھی انکوائری رپورٹ کو مبہم اور غیر واضح قرار دے دیا کلیم امام نے اپنا جواب بند لفافے میں جمع کرایا مارڈل آیان علی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے کرنسی سمگلنگ کیس میں مارڈل کی مسلسل غیر حاضری پر عدالت پر ہم ناقابل زمانت وارن گرفتاری جواری کر دیئے آیان علی کے وکیل نے کہا ملزمہ بیمار ہیں حاضری سے استثناء دیا جائے یہ ہمیشہ بہانے بناتے ہیں اور عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں کسٹن پروسیکیوٹر کے دلائے وحشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے پاکستان کو افغان تناظر اور بھارتی چشمے سے دیکھنا مناسب نہیں وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس امریکی مشیر قوم سلامتی جان بورٹن نے بھی وزیر خارجہ سے ملاقات کو سود مند قرار دے دیا ماضی کو پیچھے چھوڑیں اور آگے بڑھیں امریکہ کا پاکستان کو پیغام لیگی رہنما داریال عزیز سرکار کی زمین پر قابل سرگودہ میں سرکاری زمین پر کئی سال قبل لیز ختم ہونے کے باوجود نہ چھوڑی تین سو پچھے سیکڑ آرازی واگزار کر آنے کے لیے انتظامیہ کا آپریشن دیرا ہیوی مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا کراچی میں ایک اور مشتبہ پولس مقابلہ ماہ کی گود اجار گیا چھبیس جون کو ہونے والے مقابلے میں شراز نامی نوجوان جا بہک ہوا مقدمہ درج پولس اہلکاروں نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے بیٹے کو گولیاں ماری مقتول کی والدہ کی دعائی کراچی میں موسم کا موڈ خراب ایک بار پھر گرم ہوائیں چلنے لگی بہرہ عرب اور خلیج بنگال میں ہوا کا دباؤ کم ڈائریکٹر میک کہتے ہیں یہ دباؤ آنے والے دنوں میں توفان میں تبدیل ہو سکتا ہے پسنی، گوادر اور مارا میں اس توفان متاثب ہو سکتے ہیں مالاکنڈ میں جے یو آئی فے کی رکنیت سازی مہم میں جنگ چھڑ گئی مولانا جاوید اور مفتی کفایت اللہ گروپ آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر خوب گھونسے اور مکے برسائے لاتوں سے بھی خوب تباظت کی ٹرم کی حرزہ سرائی پر سعودی ولی اہد کا مو توڑ جوا امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا ہم نے امریکہ سے اسلحہ خریدا ہمیں مفت میں نہیں دیا گیا امریکہ کے بغیر بھی سعادی عرب کا وجود رہا ہے یہ بھی کہا کہ ٹرم کے ساتھ کام کرنا مجھے پسند ورلڈ کپ 2019 کی ٹروفی پاکستان کے سفر پر ملکہ کوحسار مری کے بعد شہر اقتدار میں فیصل مسجد اور دامنے کو ہلایا گیا پاکستانی فیسٹ بولر جنید خان بھی ٹروفی کے ہمراہ پاکستان کا ٹور مکمل ہونے کے بعد ٹروفی بنگلہ دیش جائے گی پاکستانی کڑیاں بنگلہ دیش میں چھا گئیں بینگالی ٹیم سٹی ٹونٹی سیریز تین سفر سے جیت لی چار میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے پیر کو ہوگا اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا دبائی میں ٹروفی کی مو دکھائی سرفراز احمد نئے جوش اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار شادا فٹ نہ ہو سکے پہلے ٹیسٹ سے باہر سپنر نے آج اپنی سالگیرہ ٹیم کے ساتھ منائے کے کھایا بھی اور چہرے پر لگایا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید میں ہوں سنہ عثمان اور میں ہوں فائق محمون میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 دگری وارچر سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو بجے کس بولٹن میں شامل ہے وزیراعظم کا پہلا دورہ بلوچستان اور گرفتاری کے بعد نون لیگ میں ہجان اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخارے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات ہوگی احتساب عدالت کی جس نے آشیانہ اقبال سکینڈل میں گرفتار ملزم شہباز شریف کو دس روزہ ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے نیپ نے شہباز شریف کے پندرہ روزہ ریمانٹ کی استدا کی تھی دوران سبات نیپ پروسیکیٹر نے دلائل دیئے کہ شہباز شریف نے اختیارات سے اتجاوز کیا ٹھوش شباہد موجود ہیں شہباز شریف کے وکلا بولے نیپ حکام نے اختیارات سے تجاوز کیا شہباز شریف کو واپس حوالات پہنچا دیا گیا جہاں انہیں گھر سے بھیجا گیا کھانا اور پھل فراہم کیے گئے شہباز شریف